سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس ہم تمام ویورز کو ہماری مینڈایٹ ٹرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین تو دوستو مارکٹ کے پمپ کرنے سے پہلے ہی یو ایس ٹی سی ہو یا لونک کلاسک یعنی کے اول لونہ وہ اولیڈی پمپ اینڈم کا شکار ہیں اور اس وقت ہم اگر اس میں ارن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ وہ اگاہی دیں گے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز اس وقت انٹرنیشنلی ای میلز کے طرح ہم سے رابطے میں ہیں انہیں اس چیز کی آل ریڈی اگاہی مل چکی ہے کہ بمپ اینڈم لونہ کا ان کا پرانا فسا ہوا پیسہ نکالنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اور ان کی جتنی بھی انویسمنٹ ہے اس ویڈیو میں ہم اس کے کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو تک پہنچ جائیں گے سوہ دوستو یہاں سے آغاز کرتے ہیں اس وقت مارکٹ جو ہے وہ رات کے اس پہر پانچ بلین ڈالر اضافے کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو نئی چیز دوبارہ سے واپس مارکٹ میں لوڈ کے آ رہی ہے وہ ہے بی ٹی سی ڈومینس بی ٹی سی ڈومینس نے دوستو بھرنا شروع کر دیا ہے سو یہ ہمیں ایک پھر سے اشارہ مل رہا ہے کہ بٹکوائن میں انویسمنٹ کا روچاند پڑا ہے جب بھی مارکٹ بیڈلی کریش ہوتی ہے دوستو اور نائنٹین میں ایڈ ہونے لگتی ہے انیس ہزار میں یعنی کہ اس نے انیس ہزار کا جو ایج صبح پکڑ کے رکھا ہوا تھا سوری ٹوئنٹی تھاؤزن کا اس ایج سے نکلنے کے لیے مارکٹ کو پھر سے ٹوئنٹی تھاؤزن پلس میں ایڈ کر دیا گیا ہے سو یہ دوستو ایڈ ہمیشہ ایک پلان کے تھروں کیا جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اس کا ایمپیکٹ آرڈ کوئن پہ بھی آتا ہے آج کی مارکٹ میں دوستو جو بی ٹی سی ہے وہ نائنٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ کافی دیج تک سٹیک کرتا رہا جس کی وجہ سے آرڈ کوئن کی پرائز مسلسل گرتی رہی جیسے ہی بیٹ کوئن نے ٹوئنٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کا جو لیول ہے وہ کروز کیا ہے فورن آپ اس وقت اپنا پورٹ فوریو دیکھ سکتے ہیں جس کسی دوست نے بھی اس وقت بائنگ کر رکھی ہے ان کے کوئنز نے ایک مرتبہ چلنا شروع کر دیا ہے اب بارتے ہیں تھیریم کے پرائز پہ جو آج موسٹ لویسٹ لگا کر رہا ہے پچھلے ایک ہفتے کا اور ریکاوری سائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے صبح کی مارکٹ کے نسبت و حیر ابھی بھی اس میں چودہ ڈالر کی یعنی کہ فورٹین ڈالر کی ایک نمائی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک ٹائم تھا اس کا لو جو تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب بڑتے ہیں بی این بی کی جانب دوستو اس مارکٹ میں اس نے ہمیں تین ڈالر کی ٹریڈ دی گئے then otherwise اس کے اندر کوئی اور کسی قسم کی کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بی این بی ٹریڈ ہی ایتھریم کے ساتھ کرتا ہے اور اب ان کا جو جوائنٹ کنیکشن ہے وہ پھر سے بحال ہو چکا ہے تو ایتھریم سٹرک رہا so ادھر بی این بی بھی سٹرک رہا that's where main reason اس وقت یہی بن رہی ہے دوستو اس وقت بی این بی کے پمپ نہ کرنے کی تین ڈالر کی جو پمپنگ ہے وہ اتنی کوئی کنسیڈر نہیں کی جاتی ان دونوں کوئن کو لے کر سولانا کے پرائز میں آج کے کریش نے ون ڈالر پوائنٹ ٹری سنٹ کی کمی کی ہے اور ابھی ریکور ہو نہیں رہی کیونکہ سولانا اور ڈاٹ ایسے کوئن بالکل لاسٹ میں جا کر دوستو امپیکٹ لیتے ہیں بی ٹی سی کا جب بی ٹی سی مان لے کہ ٹونٹی تھاؤزن تھری ہنڈر پہ دو گھنٹے مزید ریزسٹ کرتا ہے تو پھر یہ کوئن چلنا شروع ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہیں دوستو ڈاٹ کے پرائز جو ہم نے صبح کی مارکٹ میں سیون پوائنٹ ٹو پہ ڈسکس کیے تھے اور انٹری سیون پوائنٹ ٹونٹی کی تھی ابھی فیلال مارکٹ اس کی سٹرک دکھائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ ٹی آر ایکس میں بھی کوئی خاص چام دیکھنے کو نہیں مل رہا ٹی آر ایکس کا جو پامپ اینڈم کا سلسلہ تھا وہ بہت زیادہ سلو ہو چکا ہے دوسری جانب شیبا اینو ایک مرتبہ پھر سے فور ایک ایک زیرو کام کرنے میں دوستو کامیاب ہو چکا ہے نیا کوئی بھی ہمارا فالور اس وقت اگر شیبا اینو میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے دوستو تو وہ فائیو زیرو میں انٹری لے گا اور جیسے ہی ایک زیرو کم ہو آپ اس میں سے ایک زیڈ لے سکتے ہیں اور بہت ہی نورمل اماؤنٹ سے زیادہ سے زیادہ ہنڈرڈ ڈالر کیونکہ شیبا اینو اپنا چام کھو چکا ہے ایو ایکس خوہ دوستو یہاں پولی کان میٹک یہاں پر ان میں کوئی مومنٹ نہیں ہے صبح کی مارکٹ میں میں نے آپ کو یونی سویپ اون دا سپورٹ سگنل دیا تھا کہ یہ فور پوائنٹ ایٹی نائن جیسے لو لیول پر آ چکا ہے تو اس نے آپ کو تھرٹی ون سنٹ کی ٹریڈ دی ہے اس مارکٹ میں بھی فردر میں ہماری اب اس میں انٹری دوستو بنتی ہے دوبارہ سے فائیو پوائنٹ زیرو فائف پہ آپ چاہیں تو ابھی اس کی لیمٹ لگا سکتے ہیں صبح کی مارکٹ میں لنک سکس پوائنٹ تھرٹی سکس پوائنٹ ٹھٹی فائف پہ جا چکا تھا اور اس وقت رات کے اس پہر کیونکہ مارکٹ پومپ کر رہی ہے تو لنک بھی پومپ کر رہا ہے سو اگر آپ اس وقت یونی سویپ کے بعد کسی کوائن میں انٹری کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگا ایک نیئر اور لنک جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بھی ان دونوں کوائنٹس کو ریکمینڈ کیا تھا اور نیئر کا صبح تک کا لو دوستو جو تھا وہ تری پوائنٹ فورٹی تھا اور اس وقت نیئر میں ہمیں ڈیریکٹلی الیون سنٹ کا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آٹم نے کوئی خاص یہاں پر ہمیں مومنٹ نہیں دی سیون پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ آٹم تھا اور اس وقت اس میں ابھی مزید کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے بی سی ایچ جو ون او تھری پر آ چکا تھا لیکن میں نے آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا اس لیے کہ مجھے ابھی بھی یہ بلیو ہے کہ یہ نائنٹی ایٹ تک کا لو لگا سکتا ہے سو میں نے آپ کو نائنٹی ایٹ کی اس کی بائنگ کہی تھی ابھی بھی آپ اس کی نائنٹی ایٹ کی بائنگ کی لیمٹ موبائل میں اون رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹائم آپ کو نائنٹی ایٹ کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اے پی ای جو پچھلے تقریباً دو دن ہمیں اچھی ٹریڈ دیتا رہا آج اس کے پرائز میں کچھ خاص جو فلیکٹیوشن دیکھنے کو نہیں مل رہی دوستو اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً مارکٹ سٹرک ہے ایون کے کیسی ایس جیسا کوئن بھی ٹین ڈالر پہ دوبارہ واپس آ چکا ہے اور فردر ڈیٹیل میں اس وقت ایکس ای سی دوبارہ سے پمپ کی لائن میں آ رہا ہے کیونکہ موسٹلی تین یا چار دن کے بعد یا اس سے زیادہ سٹے نہیں کرتا ایکس ای سی سو ایکس ای سی میں صبح کی اگر ہم پرائز کی بات کریں تو دوستو یہ 403845 کے قریب تھا ابھی اس میں بی ٹی سی کی اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کوئن کی جس کا تھامنیل کے اوپر ذکر ہے یو ٹی سی یو ایس ٹی سی یعنی تیرا کلاسک کا جو بیک اینڈ پہ ڈالر کے طور پہ یوز ہونے والا کوئن دوستو یہ کل پورے دن سے اور اس کے پچھلے آدھے دن سے اور آج کا دن ملا کر تقریباً 2.5 ڈے ہو گئے ہیں یہ آپ کو ایک پمپ اینڈ ڈمپ دے رہا ہے اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اور اب بھی آپ سے ایک ہی ڈسکشن ہوگی اس پہ کہ اس میں آپ پچاس ڈالر سے زیادہ ٹریڈ نہ کریں کرنے والے تو خیر اس وقت 500 ڈالر کی بھی کر رہے ہیں لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب یہ کوئن سٹک ہوگا تو مہینے گزر جائیں گے یہ آپ کو ریکوری نہیں دے گا جیسے کہ اس نے ابھی بھی کیا اور یہ کوئی تین ہزار اس کا رینک ہو چکا تھا جیسے ہی اس کا پمپ اینڈ ڈمپ سٹارٹ ہوا کوئن مارکٹ کیپ نے اسے اٹھا کے لا کے سیدھا ہنڈر کے اندر پھینک دیا یہی حالت اس وقت لونک کی بھی ہے لونک کلاسی کی بھی نو ڈاؤٹ آلڈ بائرز کا وہ لوس پورا کر رہا ہے لونک لیکن نیو یوزر کو زیادہ پروفٹ دے رہا ہے آلڈ یوزر اس وقت اپنا لوس ریکور کرنے میں لگے ہوئے اور جب انسان لوس ریکور کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اگر میں اس میں نیولی انٹری لیتا تو مجھے کتنی پروفٹ ہوتی سو یہاں پر لونک جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے دوستو تقریباً 3010 سے لے کر 3015 کے درمیان تو میں نے آپ کو اس کا سپورٹ اور رزیسٹنس بتا دیا ہے اگر آپ چاہیں تو لونک کو ایکزیکٹلی اسی سپورٹ اور رزیسٹنس کے درمیان صرف 50 ڈالر سے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ٹریڈ کے درمیان اگر آپ کہیں سٹرک ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ ایک دم نکلنے کی کوشش مت کیجئے گا میکسیمم 2 آر تک ویٹ کیجئے گا آپ کا لوس 50 ڈالر میں بھی ریکور ہو جائے گا آج کی مارکٹ میں دوستو نیو مسلسل ڈان فال کا شکار ہے صبح بھی اس کی اپرائز میں کمی ہو رہی تھی ابھی بھی لہٰذا اسی وجہ سے جو لیٹ ریکوری کرتے ہیں وہ کوئن میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کرتا اور ساتھ بیٹ کی اگر بات کریں تو بیٹ 37 سے 1239 کی طرف آ رہا ہے اور جی ایم ٹی جس کی ہم نے بائنگ کر رکھی ہے 50 ڈالر کی آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو اس کی بائنگ کروائی تھی 50 ڈالر کی 99 سینٹ پہ سو اس نے بھی اس ماحول کے مطابق واک کرنی شروع کر دی ہے زل کوئن آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ مارکٹ کے اس وقت ٹوٹل کوئی نو کوئن ہیں جو تیزی سے ڈیٹرن مار رہے ہیں ورنہ اب اگر ہم یہاں سے فاسٹ فارورڈ بھی کریں تو کسی بھی قسم کے کوئن میں کوئی بہتریاتی دکھائی نہیں دے رہی ایون کے کیو ٹیم جیسا کوئن بھی ہمیں یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہا ہے دوستو اگر آپ چاہیں تو سٹور ایج کو یعنی کہ سٹی او آر جے کو سکسٹی سیون سینٹ کی لیمٹ لگا کر بائے کر سکتے ہیں اور اگر اس میں آپ کو پروفیٹ نہ آیا تو ہم پھر بعد میں اس پہ آپ کو سیکنڈ بائنگ بھی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آپ بڑھتے ہیں بیٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ویورز آپ بات کر لیتے ہیں بیٹکوین کے سپورٹ اور رزیسنس کی تو اس کی سپورٹ میں ہمیں اس وقت 28 ڈالر کی مزید کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے صبح کی نسبت اور رزیسنس لیول جو ہے وہ کچھ امپروو ہوا ہے کچھ کیا اچھا خاصہ کہہ سکتے ہیں صبح مارکٹ 20,000 7 ڈالر پہ آ چکی تھی اور ابھی مارکٹ ہائی لگا کر رہی ہے 20,000 412 کا اور یہ ہائی بہت ہی نورمل تھا تھوڑی دیر کے لیے تھا کیونکہ مارکٹ پھر سے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے اور ہمیں اب یہ کتنی دیر تک ایسا دکھاتی ہے اب بات کرتے ہیں کینڈلز کو دیکھ کر سو دوستو یہاں پر بن رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ ہمیں فل ڈے چارٹ کے اکورڈنگ رات کے سپہر میں جہاں پر چار کینڈل ایک جیسی بنتی دکھائی دے رہی ہیں اور چاروں کی چاروں بیرش ہیمر ہیڈ ہیں اور بیرش ہیمر ہیڈ دوستو جب بن جاتی ہیں تو یہ بھی ایک ٹرینڈ کو دعوت دیتی ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے مارکٹ میں کریش کا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ بی ٹی سی کہاں تک کا لو لگا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو صبح کی مارکٹ میں بتایا تھا کہ ایٹ ٹو فورٹین ہنڈر تک کا لو اس کی ریزن یہ بنی دوستو کہ یہ سپورٹ لیول مارکٹ کا دوبارہ اس کو پرائز ٹرینڈ پر لے کر آتا ہے اور یہ ایک ایریا ہے واحد ایریا جہاں پر بی ٹی سی کریش کر کے دوبارہ پرائز لائن سے موو نہیں کر پایا اب اس کی پرائز یہاں پر ہمیں ٹونٹی تھاؤزن ون سکسٹی ون دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر اس کی ون تھرٹی فائی ون تھرٹی سکس یہ پرائز لائن اس کی قریب بن رہی ہے نیکسٹ ایک اور کی تو ظاہری بات ہے دوستو جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی پرائز لائن ہے جو پرائز پرینڈ وہ چینج ہو چکا ہوگا میرے نزدیک آپ کو مارکٹ میں رات کے اس پہر کسی بھی وقت ایٹھ ہنڈرڈ کا کریش اور فائی ونڈرڈ کا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ دوستو بہت نپا طولہ پمپ ہوگا فائی ونڈرڈ ڈالر اس لیول پہ آ کر کے ٹریڈ کرنا بڑا مشکل ٹارگٹ دکھائی دیتا ہے لیکن سیلیکشن آف کوئنز آپ کو بعض اوقات مارکٹ میں اچھی پروفٹ دے جاتی ہے جتنے بھی ہمارے دوستوں نے ہمارے اب تک سگنل فالو کیے ہیں دوستو ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارا دوست مارکٹ میں سٹرک نہ ہو پائے اور اگر سٹرک ہو تو سیکنڈ بائنگ آفٹر دا تھرڈ بائنگ ہم اس میں سے ریکاور کر لیں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو تھرڈ بائنگ تک جانا پڑے اس وقت مارکٹ میں صرف ہمارے وہ دوست ٹرک ہیں جن کی ایتھیریم پر لاسٹ بائنگ فورٹین ففٹی ڈالر ہے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹ ٹریڈنگ کی ہے کوئی فیچر ٹریڈ نہیں جو ان کا پیسہ ٹائم لیمٹ کے ساتھ مٹی ہو جائے دوستو بی ٹی سی کو فالو کر کے جو کوئن آپ کو صبح کی مارکٹ میں ٹریڈ دے سکتے ہیں ان میں ابھی بھی ٹاپ آف دا لسٹ کا لنک کوئن جو بہت جلدی آپ کو ٹریڈ دے رہا ہے سیکنڈ میں اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس وقت لکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ کوئن ہیں جو مارکٹ میں ہمیں پمپ بعد میں آتا ہے ان کے پرائز پہلے بڑھتے ہیں سو اس کے ایل کو اور آپ نے جو میں نے آپ کو کوئن بتایا اس کو فالو کرنا ہے یعنی کہ لنک کو اور تھرڈ میں سپیر کے طور پر آپ نیر کو بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ نیر فوری دور پہ ہمیں مارکٹ میں ٹریڈ دیتا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے دوستوں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بی ٹی سی کی جو سٹرونگر زون ہوگی وہ سٹل ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈڈ ہی کہلائے گی جہاں پر یہ پہنچ ہی نہیں پا رہا اور ویکر زون آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ بی ٹی سی کی موسٹ ویکر زون ہے ایج ہے کریشنگ یہاں سے مارکٹ کریش اس کی کبھی بھی ہو سکتی ہے اس لیے بیٹر ہے کہ مارکٹ ٹونٹی ون تھاؤزن میں انٹر ہو جائے تو ہمارا یہ انیس ہزار کے لیول میں انٹر ہونے کا خطرہ تھوڑا سا ٹل سکتا ہے اب یہاں پر اگر ہم پرڈکشنز کی بات کریں گے دوستو تو ہم ٹریڈ کرنا بھول جائیں گے کوشش کریں کہ ایک کوئن کے اندر ٹریڈ کریں میں اگر آپ کو دو بتاتا ہوں تو ایک کے اندر کریں اور اس ٹریڈ کو کلوز کر کے اپنے پاس نائنٹی نائن پرسنٹ یو ایس ڈی ٹی رکھیں تاکہ مارکٹ کسی وقت بھی بڑا کریش لگائے تو ہم اس کریش میں بھی ٹریڈ کریں اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اب بات کر لیتے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ کی یہاں پر ایتریم کے پرائز نے دوستو 11.66 کا ہائی لگایا اور جو قدرے بہتر ہیں صبح کے ریزسٹنس لیول سے صبح مارکٹ جو تھی دوستو 11.29 تک منجمت تھی اور تقریباً موو ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور یہاں پر جو اس کا منیمم لو رہا وہ تھا 1088 تقریباً 1088 سے لے کر کے 11.66 کے درمیان سمجھ لیں اس نے ہمیں بڑے عرصے بعد 78 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے ورنہ تقریباً ایک ماہ ہونے کو ہے ایتھریم ہمیں ہر مارکٹ میں 22 سے 25 ڈالر کے درمیان صرف ٹریڈ دینے میں کامیاب ہو رہا ہے سو دوستو یہاں پر اب کی فیلال صورت جاں ڈسکس کر لیتے ہیں اس نے بی ٹی سی کا جیسے ہی پرائز ٹرینڈ اینٹر ہوا 20,275 میں تو اس کے پرائز میں ہمیں 22 ڈالر کا پمپ آتا دکھائی دیا لیکن کچھ دیر پہلے یہ 1088 تک جا چکا تھا اور یہ اس کا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کینل چارٹ جس میں آپ کو ڈیریکٹلی ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل ڈاؤن ٹرینڈ اور یہاں پر اگر تیسری کینل سیم اس جیسی بن گئی تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ 3 بلیک رو کینل کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور اس کا امپیکٹ ایتھریم پہ دوستو بہت برا آ سکتا ہے فیلال اس کے کنکلوین کے لیے فور آر کی کینل چارٹ کے پیج کو ریفریش کر لیتے ہیں سو ابھی اوپر آپ کے سامنے میں نے فور آر کا کینل چارٹ اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر اس کی تقریباً 3 گھنٹے پہلے کی جو صورتی حال ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہاں سے مارکٹ دوستو اس کی پھر ریکور کرتی ہے اور ہمیں دوبارہ پرائس ٹرینڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ مارکٹ اس کی ریزسٹ نہیں کر پاتی اور پھر یہاں پر ہمیں وہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے ایکزیکلی جو سٹارٹ میں تھا ایک مطلب چار گھنٹے پہلے تھا اور اب مارکٹ پھر سے ہمیں فور پوائنٹ فورٹی فائف جو پرسنٹ کا لو لگاتا دکھائی دے رہی ہے اور کسی بھی وقت مارکٹ دوبارہ تھاؤزن ایٹی ایٹ یا تھاؤزن ایٹی پہ جا سکتی ہے اب اس میں کریش کے دوستو چانسز جو ہیں وہ ڈیریکلی سیونٹی فائف ڈالر کے مجود ہیں ایتھیریم میں اور ریکووری ہے فورٹی فائف ڈالر کی یعنی کہ اس کا نیا سپورٹ اور نیا رزسٹنس بننے جا رہا ہے اب اس سپورٹ رزسٹنس میں جو میں نے آپ کو بائنگ زون سیپرٹ ویڈیوز میں بتا رکھی ہیں آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں نہیں تو اس مارکٹ میں جو ہم آپ ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس میں بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ آپ ایتھیریم میں فرسٹ بائنگ آج کی جو بنے گی وہ تھاؤزن سیونٹی رکھ لیں تھاؤزن سیونٹی آپ کو بہت ہی سپورٹ دے گا اور لف رزسٹنس بتائے ہیں اسے فالو کر کے آپ ٹیمپریری ایتھیریم میں فور انڈر ڈالر کی ٹریڈ لے کر آسانی سے پچیس سے تیس ڈالر ارن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو سپورٹ اینڈ رزسٹنس کو فالو کرنا ہوگا ایتھیریم کی سٹرونگر زون ہوگی دوستو الیون فیپٹی اور ویکر زون ہوگی تھاؤزن ایٹی اور اس کے ساتھ آپ بین بی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں دوستو پندرہ ڈالر کو فالو کر کے اگر آپ کو بین بی دوستو پندرہ سے ستنہ کے درمیان بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک کوئن موجودہ مارکٹ میں لے لی جائے گا ٹریڈ کرنے کے لیے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر آپ کہیں سٹرک ہوتے ہیں تو دوسری انٹری کے لیے آپ نے ایسا اتنا سرمایہ رکھنا ہے کہ آپ پھر سے بین بی کو انتہائی لوئر پہ بھی بائی کر سکیں سو دوستو اجازت چاہتا ہوں آپ نے بہت سو خیال رکھئے گا سبیت اللہ حافظ